ہائے فرنڈز میں ہوں آپ کا حوش شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں شراز اہمہ یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان اے فوس کے اندر جو ہے ایز اے جی ڈی پائلٹ کیسے جوائن کیا جا سکتا ہے اس کے علاجیبیلٹی کریٹریہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی جو ہے سیلوی کتنی ہوتی ہے ٹریننگ ڈوریشن کتنی ہوتی ہے اس کے بعد اس کے لیے کب کب جابز آتی ہیں اور اس کے لیے پلیک کیسے کیا جا سکتا ہے اس لیے اپنے و ویڈیو واش کرنی ہے تاکہ تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکے تو فرنڈ جو جی ڈی پائلٹ ہوتا ہے اس میں میل فی میل دونوں پلائے کر سکتی ہیں لیکن جابز کی بات کی جائے اناؤسمنٹ کی تو اس کی جو فی میلز کے لیے جابز ہوتی ہیں وہ جون جولائی کے اندر آتی ہیں لیکن جو میل عزرات ہوتی ہیں ان کے لیے دسمبر کے منت میں یا پھر جنوری فروی کے منت کے اندر جو ہے صرف اور صرف میل عزرات کے لیے جو جابز ہیں وہ آتی ہیں ابھی بات کر لی جائے اس کی جو ہے آہ 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 آ اے ایف اکیڈمی رسالپور سے جو ہے ان کو تین سال کی جو ٹریننگ ہے وہ دی جاتی ہے جب ٹریننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو تب ان کو بی ایس ان ایوییشن سائنس کا جو سارٹیفکیٹ ہے وہ ایز ایوارڈیا دیا جاتا ہے اس کے بعد ٹائف او کمیشن کی بات کی جائے تو دو طرح کی کمیشنز ہوتے ہیں اس میں پرمنٹ کمیشن جو کہ میل کے لیے ہوتا ہے جبکہ سورٹ شورٹ سروس کمیشن جو ہے وہ فی میل کے لیے ہوتا ہے کیونکہ جو فی میلز ہوتی ہیں جب وہ جی ڈی پالٹ سیلیکٹ ہوتی ہیں اگر وہ اپنی کارڈگی جو ہے میل حضرات کی طرح ہی دکھاتی ہیں تو وہ پرمنٹ کمیشن میں چلی جاتی ہیں ادر وائز شورٹ سروس کمیشن سے وہ ان کا جو ٹریڈ ہے وہ چینج کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ایجوکیشن کالیفیکیشن کی بات کی جائے تو ایف ایس ای ایجوکیشن ہے اور سکسٹی پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ آپ کے ہونے چاہیے اس کے بعد جو ایف ایس ای ہے وہ آپ نے پری انجننگ کے اندر کی ہوئی ہو پری میڈیکل میں یا کمپیوٹر سائنس کے اندر کی ہوئی ہو اس کے بعد جو ای لیول ہے وید فزکس میت اور بائیولوجی کیا ہوا ہو تو آپ اس کے لیے ایلیجیابل ہیں اپلائی کر سکتے ہیں ابھی بات کیجائے ورک کیا ہوتا ہے جی ڈی پائلٹ کا تو جی ڈی پائلٹ ایک کمپلیٹ پائلٹ ہوتا ہے جس کی جنرل ڈیوٹی پائلٹ ہوتی ہے یعنی کہ جہاز اڑانا ہوتا ہے جب بھی کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو جو جی ڈی پائلٹ ہوتے ہیں انہوں نے جہاز کو فلائنگ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو جی ڈی پائلٹ ہوتا ہے اس کی جو ٹریننگ ڈوریشن ہے وہ آپ کو پتا چل گیا آر ای ڈی بھی میں نے بتا دیا ہے پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ تین سال کی ڈوریشن ہوتی ہے دورانے ٹریننگ جو پی ہوتی ہے وہ چالیس ہزار سے پچاس ہزار تک جو ہے دی جاتی ہے دورانے ٹریننگ سال میں رائش اور بقیادہ جو کھانا وغیرہ وہ بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد جب آپ ٹریننگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی جو پی ہوتی ہے وہ ساٹھ ہزار سے ستر ہزار روپے ہو جاتی ہے باقی جس طرح سے آپ کے جو ٹرینڈ ہیں وہ بڑھتے جاتی ہیں جو اس کا اینڈنگ ٹریڈ ہوتا ہے وہاں جا کر آپ کی دو لاکھ تک سیلوری ہو جاتی ہے اور گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے آپ کو گھر اور سانے گارز اور گاڑی وغیرہ بھی پروائیڈ کی جاتی ہے اس کے بعد اگر بات کر لی جائے اپلائی کی تو اپلائی اس کا آن لائن ان کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہاں سے کیا جاتا ہے ابھی فیلحال جو ہے میل حضرات کا اپلائی ہو رہا ہے اگر آپ لوگوں نے اپلائی کرنے ہے تو آپ ان کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہاں پر آئیں گے آنے کے بعد آپ نے سیمپلی جو ہے یہاں پر آپ کو جوائن پی ای 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 ف پر کلک کر کے آپ اس جوب کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کے لیے کمپلیٹ ویڈیو بنا کر میں اپنی چینل پر اپلیوڈ کر دوں گا کہ کس طرح سے آپ نے آن لائن اپلائی کرنے ہیں باقی جی ڈی پائلٹ کے لیٹیڈ آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن اللہ تخیر آپ تک پہنچتی رہیں